نشمن قوتوں اور ان کے سہولتکاروں کے مضموم عظائم ناکام بنائیں گے آرمین چیف کا عظم کا عیادہ جنرل سید آسیم منیر کا وانا جنوبی وزیرستان کا دورہ آرمین چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور جاری انصداد دہشتگردی آپریشن پر بریفنگ پاک فوج سیکیورٹی داروں خیبر پختوں کا پولیس سے تعاون جاری رکھے گی آرمین چیف کا دہشتگردی کے خلاف خیبر پختوں کا کے عوام کی اہم کردار کا بھی اعتراف دہشتگردی کے خلاف جنگ میں حمایت پر قبائلی مائدین کا شکریہ ادا کیا جنرل سید آسیم منیر کی فوجی افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات جوانوں کی پیشہ ورانہ تیاری اور مثالی جذبے کو سراہا آرمین چیف کا سیکیورٹی فورسز اور سیکیورٹی داروں کی قربانیوں کو خراج تحسین آئی ایس پی آر آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے اور مجبوری ہے آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ کسی منتخب وزیراعظم کو تختہ دار پر نہ لٹکایا جائے آئینی عدالت میں تمام صبحوں کی برابر نمائن کی ہوگی چیف جسٹیس روٹیشن پالیسی پر ہوگا شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا وزیراعظم کو گھر بھیجنے کا اختیار کسی جج یا جرنیل کے پاس نہیں قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی پارلیمان کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں الیکشن ایکٹ رول سے پہلے موجود تھا آزاد امیدوار نے تین دن میں کسی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے حلف نامیں دینے والے پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے مقصود نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی داوے دار نہیں تھی کسی پارٹی کو بغیر مانگے ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتا تارڑ کا ویڈیو پیغام غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے غزہ میں جنگ بندی اور یرگمالیوں کی گھر واپسی کی ڈیل فائنل کرنے کے وقت آ گیا ہے اس جنگ کو ختم کرنے کا یہی صحیح وقت ہے مسئلہ فلسطین کا حل دو ریاستی حل ہے فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے دنیا ساتھ اکتوبر کے حملوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی امریکی صدر جو بائیڈن کا قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس سے خطاب سپریم کورڈ نے الیکشن ٹرائبینلز کی تشکیل کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آج مختصر فیصلہ جاری نہیں ہو سکے گا الیکشن کمیشن ٹرائبینلز کے نوٹفکیشن کا آگاز آج سے شروع کرے ٹرائبینلز کے لیے چار ججز کی تائیناتی بغیر تاخیر کے کی جائے ایک ہفتے میں باقی ٹرائبینلز کا قیام یقینی بنایا جائے دوران سماس سلمان اکرم روازہ کی جانب سے چیف جسٹس پر اعتراض وکیل حامد خان نے کہا ہمیں آپ کے کیس سننے پر اعتراض ہے چیف جسٹس نے حامد خان کے اعتراض مسترد کر دیا ریمارکس دیئے آپ نے خود کو الہدہ کرنا ہے تو کر لیں پارلیمنٹ کے مدت مکمل ہونے تک سٹری آرڈر کی اجازت نہیں دیں گے عدالت آئین کی پابند ہے مجھے سروکار نہیں کس جج نے کیا فیصلہ دیا ہے جو معاملات عدالت کے نہیں انہیں آپس میں حل کریں آئین کو کوئی پڑنا گوارہ نہیں کرتا چیف جسٹس کے ریمارکس ملک کو اس تحکام کی ضرورت ہے ہم دشمن نہیں ہیں ایک ملک کے بسنے والے ہیں ہم نے سیکھنا ہے کہ اداروں کا کام خطو کی دعوت نہیں خطو کی دعوت میں جو زبان استعمال ہوتی ہے یہ ملک چلانے کا طریقہ نہیں چیف جسٹس قاضی فائززہ کی الیکشن ٹرائبینلز کی تشکیل سے متعلق اس میں ریمارکس اب مسئلہ حل ہو چکا وکیل الیکشن کمیشن کا جوا جتنے جلدی ہو سکے انتخابی عزرداریوں کے فیصلے ہونے چاہیے چیف جسٹس کا مقالمہ بلوچس آن سے تو ٹرائبینل کے فیصلے بھی آنا شروع ہو گئے جسٹس جمال خان مندوخے ڈیپٹی سپیکر نے حکم امتنالے کر آئین کی خلاف ورزی کی اب شاید ڈیپٹی سپیکر انڈرگراؤنڈ ہو چکے تنازیات ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اداروں پر حملہ کر دیں چیف جسٹس کے ریمارکس مقصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے سب واضح ہو گیا مختلف حربوں کے ذریعے ہماری نشستوں کو کم کیا جا رہا ہے ہماری کوئی بھی پیٹیشن نہیں سنی جا رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر جسٹس منصور علی شاہ نے ٹھیک موقع افکتیار کیا عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعہ رات کو احتجاج کریں گے جمعہ کو احتجاج ہے اور ہفتے کراولپنڈی میں جلسہ ہوگا جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو بھرپور احتجاج کریں گے ملک مکمل طور پر پولیس ٹریٹ بن چکا ہے مشرف دور میں جلسے کیے کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتک ہو آٹھ حکنی عدالتی فیصلے نے نہایت سنگین سوال کھڑے کر دیئے سینیٹر رفان صدیقی کا مقصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر ردعمل کوئی عدالتی فیصلہ آئین کی واضح دو ٹوک اور غیر مبہم شکوں کو نظر انداز کر دے انہیں مس کر کے اپنی مرضی کا آئین لکھ کر اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرے تو آئین اور قانون بنانے اور ان کے تحفظ کی قسم کھانے والے پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے وہ آئین کو مانے یا آئین سے متسادم کسی فیصلے کو عرفان صدیقی کا سوشل میڈیا پر سوال مقصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن آج پھر کوئی فیصلہ نہ کر سکا الیکشن کمیشن کا چھٹا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن کا مقصوص نشستوں سے متعلق مشابرت مزید جاری رکھنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا مشابرت اجلاس کل پھر ہونے کا امکان چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اجلاس کی صدارت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیرہ صدارت سبائی کابینہ کا اجلاس پنجاب بھر میں ساتھ ہزار تین سو چبون کالیج ٹیچنگ انٹرنس کی بھرتیوں کی منظوری وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں ہاؤزنگ کی جامع پالیسی طلب کر لی مریم نواز نے پنجاب میں ورکنگ ویمنز کے ہاؤسٹل چارجز بڑھانے سے روک دیا بسارہ سے محروم خصوصی افراد کے لیے مہانہ پیکج پلین طلب کچھے میں تائینات پولیس احلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری انڈورمنٹ فنڈ فار رائٹر ویل فیر کے لیے پچاس کروڑ روپے کے اجراع کی بھی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر استدارت خصوصی اجلاس پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری آثورٹی کے قیام پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ مریم نواز کا انفورسمنٹ ریگولیٹری آثورٹی کے قیام کے لیے قانونی کا ربائی جلد مکمل کرنے کا حکم پنجاب کی عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا آزم غیر متزلزل ہے مسلوی مہنگائی اور زخیران دوزی کے خاتمے کے لیے مجاز آثورٹی کا قیام ناگزیر ہے گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز انفلیشن ہے جو پیش ریگولیٹری آثورٹی کا قیام ناگزیر ہے which comes into the country and that's what this is all about we have the imf board meeting tomorrow here in in the us and we are very hopeful that the board will approve the 37 month $7 billion program under which we are very committed to do structural reforms آئیم ایف بورڈ میٹنگ کل ہوگی پوری امید ہے کہ آئیم ایف سات ارب ڈالر کے پروگرام کی منظوری دے گا حکومت کی کوششوں سے پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے حکومت اکدامات سے مہنگائی کی شرعہ میں کمی آئی ہے سی پیک کا فیز ون انفرسٹرکچر اور انرڈی پر محیط تھا سی پیک فیز ٹو انفرسٹرکچر کی مونٹائزشن پر مبنی ہے معاشر استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہوگی وزیر خزانہ محمد اور انزیب کا سی پیک سیمینار سے ویڈیو لینک خطاب بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فیلحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا تو پہلے سبل میجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی ایڈیشنل اٹرنی جنرل کا اسلام آباز ہائی کورڈ میں بیان بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سمات جسٹیس میاگل حسن اور انزیب نے ایڈیشنل اٹرنی جنرل کے بیان پر درخواست نمٹا دی بانی پی ٹی آئی اور بشرا وی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس اندالت کا وکیل صفائی کی ادم حاضری پر برہمی کا اظہار آپ کی درخواست پر ہائی کورڈ کی ڈائریکشن موجود ہے ٹرائل جاری رکھا جائے عدالت احکامات کی باوجود آپ تعاون نہیں کر رہے عدالت کا وکیل صفائی کے موون سے مقالمہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا وی بی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا کیس کی سمات کل تک ملتری موسیقی موسیقی